ہمارا ہندوستان جتنا کھانا برباد کرتا ہے سالانہ اگر یہ اکٹھا کیا جائے نا تو نیپال جیسے ملک کو پوٹان جیسے ملک کو پاکستان جیسے منگلہ دیش جیسے ملک کو ہم سال بھار پربریش ان کی کرتی کریں ہماری قوم کا پیسہ مدرسوں کی طرف کم آتا ہے مسجد میں کم آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہم بھی امام مسجد میں جمعہ کا دن ہفتے میں ایک دن آتا ہے اب جب جھولی پھرائی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ آنکھیں مودھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ جھولی خیریت سے گزر جائے ایسا سورداز بن جاتا بیٹا اچھا کچھ لوگ جو جھولی پھرانے والے ہیں تھوڑا ہوشی آ رہا ہوں ان کو پتا ہے کہ اس نے آنکھیں مودھ لی ہیں بڑی مشکل سے ہاتھ ڈالتا ہے جب میں اندر ہی چل لیتا ہے کہ بڑکا سکھا نہیں آنا چاہیے چھوٹا والا سکھا اور ایسے مٹھی بن رہی یوں گھوسا کے ڈالتا ہے اللہم ما صلحنا سیدنا محمد اللہم ما صلحنا بشے کاروان بدل ڈالتا ہے جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگا میں نشات و لذت خواب گرام بدل ڈالو سفینہ آج بھی ساحل پہ لگ تو سکتا ہے ہوا کے رخ پہ چلو بادمان بدل ڈالو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا دروشی پڑی اللہم ما صلح علیہ سیدنا محمد محمد علیہ و صحبہ و بارک و صلح صلات و 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 صلات تھا آج دن میں خواتین اہل سنت کا پاکیزہ اجتماع اور پھر اس شب میں ہم سبی حضرات یہاں پر بیٹھے بھی ہیں اللہ رسول جلل و علیہ و صل اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل کرنے اور سننے کے لئے مدرسے بہت مشکل سے چلتے ہیں اس لئے کہ ہماری قوم کی تمام تر توجہات قووالی کی طرف دھول بجانے والے نچنیوں کی طرف گوئیوں کی طرف شرابیوں کی طرف جواریوں اور سٹوریوں کی طرف بڑی مشکل سے مدرسے چلتے ہیں اور چلائے جاتے ہیں ہماری قوم کا جوان دولت مند اپنی دولت اور اپنی گاڑی کمائی کو ان ڈاکوں اور لٹیروں پر خرج کرتا ہے جو قوم کی ناؤں کو ڈبونے میں کوئی قصر نہیں رکھتے ملکی پیمانے پر یہ بلائے ناگہانی ہم سنیوں کے یہاں ہی پائی جاتی ہے قوالی ڈھول مزیرہ جنجنیا ٹنٹونیا ہرمونیا بنجو سرنگی جس کا کوئی وجود نہیں ہے اس جنگلی پن کا اہل سنت والجماعت کے سما کا جواز ہے مگر اس کی کنڈیشن اس سے بہت مختلف ہے ہمارے سلسلے چشتیاں کی مزرگوں نے سما سنا بھی ہے اور اس کا جواز بھی شریعت میں موجود ہے لیکن اس دور کی جنگلی پن والی قوالی سے اس سما کا دور کا بھی واستہ نہیں ہے بے شر آج کی قوالیاں ڈھول باجے یہ ذہنی ایاشیوں کی آماجگاہ جب دل نہیں بڑھتا تو جوڑ کی قوالی کروائی جاتی ہے اس سے بھی دل نہیں بڑھتا تو ایک جوڑا مرد کا ہوتا ہے ایک جوڑا عورت مطلب یہ دبل قوالی ایسی ہوتی ہے اور وہ بے حیاء عورت پوری پوری رات اس قوال مرد کو اپنا شوہر بناتی رہتی ہے اور بے غیرت مرد پوری رات اس عورت کو اپنی بیگم بناتا رہتا ہے اور ہماری بے حیاء بے غیرت قوم سامنے بیٹھ کے نوٹ لڑا جب قوموں کی غیرتیں اس طرح مر جائیں نا تو ڈنڈے تو پڑھنے چاہیے نا یہ جو جوتے لگ رہے ہیں نا ایسے نہیں لگ رہے ہیں جب بربادیاں ہم خود ہی اپنی قوم کے لئے چھنتے ہیں اور اپنی چھنتے ہیں تو اگر چنگیزی فتنہ رونما ہوتا ہے تو کس کا قصور نہ ہمارے پاس علم ہے نہ ہمارے پاس ڈھنکی دولت ہے مجھے ایک بندہ ایسا بتا دو قوم مسلم سے جس کی فیکٹری بڑی سی ہو دو چار سو مزدور کام کرتے مزدور طبقہ کا آدمی جب اس آوارہ گردی کا شکار ہوتا ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ بھی ایاشیاں بےہیائیاں بے شرمیاں تو یہ عام طور دولت مندوں میں پائی جاتی تھی یہ مزدور طبقہ کے لوگوں کے اندر کیسے یہ برائی سرائت کرتے ہیں جو دن بھر کی محنت مزدوری کرنے کے بعد دو وقت کی روٹی کا انتظام کر پاتا ہے جب وہ اپنے گاڑی کمائی کو اس طرح سے اوباش قسم کے لوگوں پر لٹاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ شاید ان کے زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں آج کی تاریخ میں حالات دنیا کے ہر شخص کے سامنے کہیں بھی کچھ بھی ہوتا ہے ایک لمحے میں ہر بندے تک وہ خبر ریپورٹ آن لائن پہنچ جاتی ہے اتنا سب کچھ لٹانے اور برباد کرنے کے بعد بھی اگر ہمیں ہوش نہیں آتا ہے تو اس کے علاوہ کیا کہا جائے ہم سب بس مرنے کے لیے ہی تیار بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہاں قوالی ہوتی تو کیا اتنی لوگ ہوتے ہیں بھائی سب جگہ نہیں ملتی ہے ہاں اور کچھ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں اس میں جن کو تھوڑا نیتا ٹائب یا ٹھیک تھاک کہہ جاتے ہیں ان کی کرسیاں الگ لگتی ہیں تو وہ اپنا نام بھی پکار کر کے کہتے ہیں ہمارا نام یہ ہے اس نام سے تو وہ جب لیڈیز قوالا یا قوال اس کا نام لیتے ہیں نا بڑے شکریہ کے ساتھ ہیں تو اس پاگل کا پکھلایا پر دیکھئے کہ اتنا خوش ہوتا ہے وہ ایسا لگتا ہے شاید اس بے غیرت کو جنت کا ٹکٹ کسی نے دے دیا اتنا خوش ہوتا ہے وہ لوگوں اپنے اقل کا علاج کا ہے جو دماغ پر بھوت سوار ہوا ہے نا ہی اس بھوت کو اتار لو اور اپنے محنت کی کمائی اس طرح برباد مت کرو اپنے پیسے مقصد پر خرچ کرو مدرسوں پر خرچ کرو دور پڑا نازک چل رہا ہے کیسے ہم حالات کے نبرد آزمہ ماحول سے گزر سکتے ہیں بلکل کرنیشن ایسی ہے جیسے بتیس داتوں کے بیچ میں زبان ہے ویسے آج آپ ہیں اس زبان کو باہر بھی نکلنا ہے اندر بھی جانا ہے بولنا بھی ہے آہوا بھی کرنا ہے اور داتوں کے زخم سے بچنا بھی ہے ایسے ہی آپ کو ہندوستان میں بھی رہنا ہے زخموں سے بچنا بھی ہے اپنے معاملات کا دھیان بھی رکھنا ہے قومی اور ملی فلاح کے لیے کام بھی کرنا ہے اپنے بچوں کے بھوش کو روشن کرنے کے لیے میجزیمم محنت کرنا ہے معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے تگو دو کرنا ہے خدا کے گھر کو سجدوں سے آباد کرنا ہے اور اپنے گھر کو اسلامی معاشرے کی شکل میں تشکیل دینا ہے اتنی ساری ذمہ داریاں اس دھنگ سے ادا کرنی ہیں آپ کو کہ آپ کی زبان بھی باقی رہے اور دانت آپ کو زخمی نہ کر سکے خواب اچھے دیکھا کرو بڑے دیکھا کرو جب بڑے خواب دیکھیں گے تب تو وہاں تک پہنچنے کوشی کریں گے یا اللہ چھپن کروڑ کی چوتھائی دے دے ارے پگلا پورا ہی مانگ لے نا یہ چوتھائی کیوں مانگتا ہے یہ دنیا کا سیٹھ ہے جو زیادہ مانگ لینے سے ناراض ہوتا ہے میرا رب بادشاہ آزم ہے کوئی بندہ نہیں مانگتا ہے تو رب ناراض ہوتا ہے مانگ اپنے رب سے یہ مت دیکھ تجھ سے مانگتا ہے اس کی کیپسٹی کیا ہے کوئی اور چھوڑ نہیں ہے جی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے جس طرح سے سمندر سے پانی دول بھر کے نکال لیا جائے تو پتا نہیں چلتا ہے یہ بھی تمثیل اس کی شان کے لائے دیتا ہے اللہ اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے اور سب سے زیادہ بھئی دیتا ہے اور اس نے خود فرمایا ادعونی از تجیب لکن میرے بندوں تم مجھ سے مانگو تو صحیح میں تمہاری دعائیں قبول کرنے کو تجھتا ہے جو اللہ اپنی طرف سے اپنے بندوں کو انوائی کرتا ہو کہ مجھ سے مانگو پھر کیوں نہیں مانگتا ہے یاں واں یاں واں اس کے ہاں اتنی بات تو اکبر جیسا شاعر بھی سمجھ گیا تھا وہ لکھتا ہے خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جائے کسی کے سامنے نہیں چپ کے سے ادھیرے میں اکیلے میں دہلیز رب پر سر چھکا دو اور آنسوں کے چند قطرے گرا کے رب کی رحمت کو آواز تو دو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں موتی بنا کے شان کریمی نے چل لیے قطرے جو ٹپکے میری ارکی انفیال کی شرمندگی کا آنسوں اگر ہماری آنکھوں سے ٹپک جائے تو اللہ کی غیرت پر جلال آتا ہے میرے بندے کے آنکھوں سے یہ شرمندگی کے آنسوں گرے ہیں تو آپ کے یہ گرنے والے آنسوں آپ کے گناہوں کے دھبوں کو دھلنے کے لیے کافی ہوتی ہے با about چھوڑی ہOU قریب لایئے رب کی دہلی زکر ملاکھیں آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ روز مرگا کھائیں تیتر کھائیں بٹیر کھائیں کورما کھائیں چھرن چکن کھلش感じ کھائیں چھونکتے بغارتے کھاتے رہتے ہیں حضرت سرکار ابو حریرہ فرماتے ہیں اللہ گواہ ہے میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخان پر بیق وقت دو سالاں موجود ہو ہم نے کبھی نہیں دیکھا آج ہمارے آرے ہیں ماشاءاللہ دیکھئے تو گن گن کر کے تھک جائیے اور شادیوں میں تو عجیب عجیب ڈیزائن کے عجیب عجیب سامان کھانے وانے سب موجود ہوتے ہیں لوگ کوئی پندرہ کسم کا بیس کسم کا ہم نے ایسی ایسی شادیاں بھی دیکھی ہیں کہ پندرہ پندرہ سو روپے کا ایک پلیٹ ہوتا ہے اب وہ کھائے گا کہ باندھ کر لے جائے گا یہ پتہ نہیں حلق شریف کے نیچے لکمہ اترنے کے بعد کیا اس کا ٹیشٹ اب محسوس ہوتا ہے جب تک زبان پر ہے ارے اکیہ صادیت ہے قسمتہ کی مزا آگیا ارے بہت ٹیشٹی فل ہے ماشاءاللہ اور حلق کے نیچے نیچے گیا ختم کہانی ایسا بھی نہیں ہے کہ تنکیاں کمرے بنے ہیں پیٹ میں کہ بریانی ادھر رکھی جائے گی کورما یہاں رکھا جائے گا پھلاو ادھر رکھا جائے گا زردہ یہاں رہے گا بھائی صاحب ایک ہی ایک ہی کمرے میں جلوہ فرما ہوتے ہیں سارے لوگ جسے حضرت میدہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ڈائجسٹس سسٹم جب اپنا کام شروع کرتا ہے نا تو صرف دو ہی آئیٹم بنتا ہے ایک لکویڈ اور ایک ویشٹ جمال لکویڈ تو قدرت کے آدیشہ نسار جہاں جہاں ضرورت ہوتی سپلائی ہو جاتا ہے اور جو ویشٹ جمال ہوتا ہے زیادہ دیر تک اسے آدمی پیٹ میں سمال کر رکھتا بھی نہیں ویسے بمبئی میں تو آپ بہتا ہی رہتے ہوں گے نا کلکتہ بمبئی میں آپ نے دیکھا ہوگا ملسپل کورپورشن کے جو بڑے بڑے باتھروم بنے ہوتے ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس سبیری جب لائن لگتی ہیں ایک ایک کے سامنے پندرہ پندرہ آدمیوں کی ایک گھستا ہے نا اندر تو ابھی شاید اس نے زاربند بھی نہیں کھولا ہوگا بائیسہ کھل دیکھیں نمبر آنے سے پہلے گھسل کے نو بتا جاتی ہے پھر ایسا کھانا کھانے کے لیے آدمی کھو اتنا پریشان رہتا ہے کھانا کھائیں مگر اس طرح بےہودگی کے ساتھ اور یہ بھی دھیان رکھیں اللہ کا رزق عدب سے کھائی ابھی تو شادی بیاب ہرہ میں تو جانور بن کے لوگ کھاتے ہیں جانوروں میں بھی صرف ایک جانور ہے جو اسٹائنڈنگ میں سارا کام کرتا ہے انکمینگ بھی اسٹائنڈنگ میں آؤٹ گوئنگ بھی اسٹائنڈنگ میں اسے جنابِ گدہ کہتے ہیں تو شادی بیاب میں بفر سیسٹم لگتا بفر تو بفر سیسٹم کا اصول یہی ہے منگتہ بھیکاری کھترا پلیٹ اڑاتا ہے یہاں سے تھوڑا رکھا لائے یہاں یہاں ایسے پہلے تو یہ تھا دسترخان لگتا تھا پلیٹیں لگائی جاتی تھیں کھانا سجائے جاتا تھا پلیٹ میں نکال کر دیا جاتا تھا پھر روٹیاں پکڑائی جاتی تھیں تو سب تک پہنچنے کے بعد گھر کا بڑا آدمی بسم اللہ کیجئے پھر لوگ بسم اللہ فرماتے تھے بڑے عزت کے ساتھ مگر آپ کچھ نہیں پتا بھی نہیں کہ تنکی میں کتنا آئے گا تو اتنا بھر لاتا ہے کہ آدھا کھاتا ہے آدھا چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے ہمارا ہندوستان جتنا کھانا برباد کرتا ہے سالانہ اگر یہ اکٹھا کیا جائے تو نیپال جیسے ملکو بوٹان جیسے ملکو پاکستان جیسے منگلہ دیش جیسے ملکو ہم سال بھار پربرش ان کی کرتی کریں بڑا سکچا میں مارا تھے لیکن ہمارے پیسے بہت خرد ہوتے ہیں ایک ایک کرون روپیہ شادی پر خرج کرتے ہیں پگلائے ہوئے سینڈ اپنی ناکوچی کرنے کے لئے بھائی صاحبی جتنی لمبی بنائی ربنے اس سے زیادہ لمبی ہو نہیں سکتی ہے تو کیوں پریشان ہے اور زیادہ زیادہ آدمی یہ کہ یار کیا پڑیاں شادی کی دو دن نا بس اس کے بعد کبھی اس نے اپنی شان بغاڑا یہی لوگ کہیں گے اس لئے بھلائی اور عزت اس میں ہے کہ اسلام کے دائرے میں رہ کے زندگی گزاری حضرت صدیق اکبر کا نام سنہ ہے افضل الخلق باد الانبیاء والبرسل جب وہ مسند خلافت پہ بیٹھے نا تو بہت مختصر سا آپ کا روزی نہ تیہ کیا گیا ماہ نہ تیہ کیا گیا بیت المال سے ایک دن آپ کی اہلیہ نے کہا کہ شہر نامدار کوئی میٹھی چیز کھانے کو جی کرتا ہے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں آج ہم چاہیں جو کچھ بنا کے کھا سکتے ہیں حلوہ جلوہ بریانی کورما سب کچھ کھا سکتے ہیں باوار سے لاکھے لیکن حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا وہ کون تھے امیر المومنین تھے فرماتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں تو آپ کی اہلیہ نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو جو روز کا پیسہ ہمیں ملتا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیں کہا ٹھیک ہے بچائیے اچھا عورتوں کے عدد بھی ہوتی اچھی عدد بھی تو جب بچا بچا کے تھوڑا پیسہ اکٹھا کیا تو کہا شہر نامدار تھوڑی لقم ہم نے اتنا اتنا کر کے اکٹھا کی ہے تو اب کوئی میٹھی چیز بنانے کا جی کرتا ہے تو بزار سے سامان لیا یہ صدیق اکبر نے وہ پیسہ اکٹھا کر کے ہاتھ میں لیا اسے بہت المال میں جمع کر دیا فرماتے ہیں کہ اندازے سے یہ معلوم ہوا ہے اتنا پیسہ روز ہمیں زیادہ ملتا تھا لہٰذا یہ پیسہ بہت المال میں جمع کیا جاتا ہے اور اپنی تنخواہ سے اتنا پیسہ پرڈے کم کر دیا سوچئے وقت کے امیر المومنین ایک پردھان جی بن جاتے ہیں نا تو سات نسلیں کھاتی ہیں موج سے اور ایمیل ایم پی بن جائے تو پوچھو ایمت صاحب اور یہ امیر المومنین ہیں جانشیر مصطفیٰ ہیں افضل الخلق بادل انبیاء والمرسلین ہیں ان کی کنڈیشن یہ ہے اور خدا کا خوف اس قدر غالب ہے کہتے ہیں کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی میں اپنے اللہ کو جواب کیا دوں گا اللہ کاش میں بقری کا بچہ ہوتا لوگ زبا کر کے مجھے کھا جاتے ہیں میں رب کو جواب کیا دوں گا کاش میں تنکا ہوتا ہوا اُڑا لے جاتی رب کو جواب کیا دوں گا یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے کہیں جاتا ہیں احاتے میں نہیں آسکتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خدا سے خائف ہیں لرزا اور ترسا ہیں جن کے پاس وی وی آئی پی کا جنت کا ٹکٹ کنفر موجود ہے یہ وہ لوگ ہیں اللہ سے ڈانے رات رات بھر روتے ہیں کبھی ہماری آنکھیں پسیجتی ہیں اللہ کے نر سے کبھی ہم بھی خوف کھاتے ہیں ہماری مسجدیں خالی ہیں ہمارے نوجوان بچے آوارہ گردی کا شکار ہیں ہمارا معاشرہ اتنا براغندہ اور برا ہو چکا ہے جدر نظر اٹھائیے صرف برائی ہی دیکھتی ہے آج کوئی بھی تنظیم کوئی بھی ذمہ دار اس معاملے میں قدم آگے بڑھانے کو در کے مارے تیارنے کہ لوگ ہمارے اوپر اٹیک کرنے آباش قسم کے لوگوں نے معاشرہ اتنا گندہ بنا دیا ہے کہ اب اس معاشرے سے بدبو تک پیدا ہونے لگے ہیں اس لیے بہت ضرورت ہے اگر اپنے آپ کو عزت کے ساتھ زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو دھنگ سے شریعت مصطفیہ کا بازابتہ طور پر پیروکار برگر کے زندگی گزارنے کوشش کیجئے آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستہ پیدا ہم نے جب صرف سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے تو دنیا کے کیڑے مکھوڑوں سے ہم ڈرنے لگ گئے ہیں اپنی پرچھائی سے ہم ڈرنے لگ گئے ہیں اور کبھی وہ دور تھا مصطفیٰ کے غلاموں نے سوکھی روٹیاں کھا کھا کر کے کیسر و کسرہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے تھے وہ دور بھی دنیا نے دیکھا ہے جن کے کپڑوں میں پیمند لگے ہوتے تھے تلواریں ٹوٹی تھی ان کی رستم نے اپنے جرنیلوں سے پوچھا تا آخر کیا بات ہے مسلمان اپنے ملک سے اتنی دور چل کے آیا ہے پھر بھی نہیں ڈرتا ہے ہم اپنے ملک میں ہیں رسط کا انتظام ہے اسلحے سے لیس ہیں ہماری فوج شکست کیوں کھا رہی ہے جانتے ہو کیا جواب جاتے ہیں جرنیلوں نے کہا جناب اگر ہمیں جان کی امان دی جائے تو عرض کریں کہا فرمائیے جان کی امان دی جاتی ہے کہا بادشاہ کمانڈر انچیف صاحب ایسا ہے مسلمان دن میں گھوڑے پہ سوار رہتا ہے رات میں مسلے پہ سوار ہوتا ہے اور ہمارے فوجی دن میں گھوڑے پہ سوار رہتے ہیں رات میں شراب پیتے ہیں اور آیاشیاں کرتے ہیں اس لیے ہم شکست کھاتے جاتے ہیں دن میں مسلمان فتح یاب ہوتا تھا رات پر روتا تھا اے رب یہ شکست فتح جو دی ہے یہ تُو نے دی ہے تیرا کرم ہے تیری مہربانی ہے کہ تُو نے میرے ذریعے سے دین کا کام لیا رات بر رو رو کر کے اللہ کو اور بنایا کرتا تھا مسلمان آج جو کچھ ہے وہ ہم 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 میں ہم برے جا رہے ہیں ایسیت کچھ نہیں ہے مگر پھر بھی دعویٰ یہ ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے تھوڑا پیسہ آتا ہے تو پغلانا شروع کرتا ہے مسلمان اور ایسا پغلاتا ہے ایسا پغلاتا ہے گھر کا انداز بدل جاتا ہے کھانے پینے کا انداز بدل جاتا ہے بولنے چالنے کا انداز چلنے پھرنے کا انداز بدل جاتا ہے یوں لگتا ہے کہ اس پورے گاؤں میں یہ الگ قسم اور الگ قوالٹی کا انسان ہم بھی بمبیر رہے ہیں قریب دس پندرہ سال گزارے ہم نے وہاں بھی جتنی کمانے جاتا ہے نا ہمارے بیہار کے یو پی کے جھارکھن کے دس لوڑتے ہیں نا آٹھ لاتھی لے کے آتے ہیں پانچ چھتری لائیں گے وہ پانی کا ڈبا پھر لائیں گے ایک کنفرم ٹکٹ ہوتا ہے پانچ بیٹنگ لسٹ والے وہ تو اس کے ساتھ میں اور ایسے بھر جائیں گے بکری اور بھینڈ کی طرح کہ گھسنے میں پریشانی ہوتی کوئی آدمی آ کر کے باتھ روم میں بھی پورا بیشا کر کے آرام سے بیٹھتے ہیں سنداز میں اب کہاں جاؤ گے یہ روز روٹین میں چلنے کی بات میں کرنا ہو کیا ہوگے آپ ساؤتھ انڈیا میں جائیے سفر کیجئے نا سیٹ ٹو سیٹ آدمی بیٹا ٹرین میں ٹی ٹی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ سو پچاس روپیہ لے کر کے جو ہے کسی کو اس میں ایڈمیشن دے دے ابھی میں نے ناظرین جمالی صاحب سے کہا مجھے وہاں جانا ہے گڑوا تو انٹر سٹی جاتی ہے ہاں یہاں دو پانچ سو روپیہ دے دی ٹی ٹی پٹ جاتا ہے اور ایسی بھی تاگے لے جاتا جاتا ہے اچھا مجھے پٹا رہا نہیں جاتا ہے ہم نے کہا بھئے ساں ٹکٹ نکال دیجئے انہوں نے ٹکٹ نکال کے بھی جاتا تھا تو یہ حالات ہمارے ہیں لوگ اس طرح کام کرتے ہیں سسٹامیٹک زندگی جینے کی صلاح اسلام دیتا ہے آپ دھنگ سے زندگی جیئے نہ دائرے میں رہ کے زندگی گزاریے نہ اور ایک باپ اور ماں کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ اس کی اولاد کے لیے تعلیم اور تربیت ابھی ایک بندے نے کسی نے اعلان کیا تھا انیورسٹی بنانے کے لیے کوئی نوجوان لونڈا ہے پر ہیڈ مجھے سو روپے چاہیے سات دن کے اندر سات کروڑ روپے کٹھا کر لیے کالج بنانے کے لیے سات دن کے اندر ہاں دوسری کمپنی کا اس لیے منام نہیں لے رہے ہیں سات کروڑ روپے کسے کہتے ہیں ابھی تو میں نے دیکھا نہیں حضرت کا ادارہ کیسا ہمارے سارے ادارے لگمک ایسے ہیں کہیں کھینیٹ کہیں کا رولا بانبتی نے کمپا جوڑا بڑی قسم پرسی کے عالم میں ہمارے ادارے گزر رہے ہیں جہاں سے ہمارے بچوں کو اسلامی اسپریٹ ملتی ہے اور جہاں کی بنیاد پر قوم زندہ ہے مسلمان قوم مدرسے جس دن ختم ہو گئے ہیں آپ کا وجود نہیں رہے گا دنیا میں جہاں سے مدرسے ختم ہوئے سمرکند بخارہ اسپیم جا کے جائزہ لیجئے آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمان پہچاننے میں نہیں آتا ہے یہ حالت ہے ہمارے امام بخاری کی زمین جہاں سے علم و فضل کے سوتے پھوڑتے تھے کبھی مدرسے ختم ہوئے مسلمانوں کی شناخت مٹ گئی دنیا اسی کام میں لگی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے مدرسوں کو بند کروا دیا جائے اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے مدرسوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہو یا نہیں رکھنا چاہتے ہو مسجدوں کے مناروں پر ازان کی آواز آتی ہے یہ مدرسوں کی دین ہے میمبروں پہ خطبے ہو رہے ہیں یہ مدرسوں کی دین ہے دل میں کلمے کی روشنی ہے یہ مدرسوں کی دین ہے پیشانیوں میں سجدوں کا وقار ہے یہ مدرسوں کی دین ہے جس دن یہ مدرسے ختم ہو گئے آپ کی شناخت مٹ جائے اس لئے ضروری ہے زندہ رہنے کے لئے کہ مدرسوں کو زندہ رکھا جائے بچوں کو تعلیم دو بچیوں کو تعلیم دو مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی کہ سیدھ ساپ بچوں کا بھی ادارہ چلاتے ہیں اور بچیوں کا بھی ادارہ چلاتے ہیں ایک ادارہ چلانا اس دور میں کتنا مشکل ہے یہ صاحب دانشو بینشتے بلکل مخفی نہیں پوشیدہ نہیں اس راہ میں کتنی رکاوٹیں آتی ہیں ایک دانشو اور آدمی جانتا ہے اس لئے کہ ہماری قوم کا پیسہ مدرسوں کی طرف کم آتا ہے مسجد میں کم آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہم بھی امام مسجد میں جمعہ کا دن ہفتے میں ایک دن آتا ہے اب جب جھولی پھرائی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے من بھی جھکا جاتے ہیں آنکھیں مود کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ جھولی خیریت سے گزر جائے ایسا سورداز بن جاتا بیٹا اچھا کچھ لوگ جو جھولی پھرانے والے ہیں تھوڑا ہوشیار ہو ان کو پتا ہے کہ اس نے آنکھیں مود لی ہیں تو اس کون کے پاس بجاتے ہیں جھولی بڑی مشکل سے ہاتھ ڈالتا ہے جیب میں اندر ہی چن لیتا ہے کہ بڑھ کا سکھا نہیں آنا چاہیے چھوٹا والا سکھا اور ایسے مٹھی بن رہا یوں گھسا کے ڈالتا ہے تاکہ جان پھائے کیا دیا ہے تمہیں نیکیاں اس وقت تک نہیں ملتی جب تاکہ اپنی چوائز کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے اور تم نے جو بھی خرچ یہ اللہ کی راہ میں اللہ خوب جانتا تم نے دیا کچھ تو بیٹے پھٹے پھٹے نوٹ ڈال دیتا ہے شاید لوگوں کو بہت نظرہ انا ملتے ہیں ان کو بہت معلوم پھٹا ہوگا کہ اپنے پھٹے پھٹے نوٹ دیے گئے کچھ مالی صاحب ہاں ایک بدبخت نے حضرت پانسو کا پھٹا ہوا نوٹ ڈال دیا جو پچاس روپے بھی نہیں چلا اور چار سو پچاس روپے نکال لیا بتائیے کہ اتنا زمین مر گیا کتی حیرت کی بات اپنے رب سے ڈرئیے اور صرف مرد نہیں عورتیں بھی ڈرئیں عورتیں بھی بچوں کو اس لئے عالم بناو حافظ بناو قاری بناو تاکہ آپ کے بچے سلمان رشدی نہ بننے پائیں عبدالکریم چھاگلا نہ بننے پائیں وسیم شیطان نہ بننے پائیں اور بچیوں کو اس لئے دین کی تعلیم دو تاکہ آپ کی بچیاں تسلیمہ نصرین جیسی بے حیاء نہ بننے پائیں اس لئے تعلیم دونوں کو دینا ضروری ہے اور دونوں کو دینا بلکہ بچوں سے زیادہ تعلیم بچیوں کی ضروری ہے کیونکہ ایک بچی پورے ایک پریوار کے لیے روشنی کا کام کرتی ہے اگر بچیاں پاکیزہ کردار کی حامل ہو گئیں تو وہ دن دور نہیں کل بھی خطب الدین بختیارے کا کی چودہ پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئے تھے گل سرکار شیخ عبدالقادری جیلانی اٹھارہ پارے کے حافظ بن کے پیدا ہوئے تھے آج بھی اگر مائیں اور بہنیں اس بات کا عظم کر لیں اور کنیز فاطمہ بند کر زندگی گزار لے کے لیے تیار ہو جائیں اب بھی ہماری ماں اور بہنوں کی گود میں صلاح الدین ایوبی کا کوئی پیکر ضرور دکھائی دکھائی کوئی محمد بن قاسم ضرور بھرے گا لیکن اس کے لیے ہمیں قربانیاں دینا دینا لوگو حلال کماؤ حلال کھاؤ حلال کھلاو سوکھی روٹی حلال کی ہوگی نا تب بھی اس میں دم ہوتا ہے نہیں دیکھا ابراہیم قندوزی نے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا موہ میں چوا کر کے مہین الدین چشتی کے موہ میں ڈالا تھا وہ حلق کے نیچے اترا تھا دلوں کی دنیا میں انخلاب پیدا اور پھر سب کچھ کو تیار پتر دے کر کے راہ مولا میں نکل پڑے علم دین مصطفیٰ کے تلاش اور پھر وہ دن بھی آیا جب ان کے پیر میں کعبہ کے دیوار کے قریب پہنچ کر پر نالے رحمت کے نیچے خالہ عثمانِ حارون نے اپنے رب کی دہلی سے کرم پر ہاتھ اٹھائے تھے اور کہتا بیٹے میں دعا کرتا ہوں تجھے آمین کہنی ہے کہا ٹھیک ہے حساب پیر و مرشد نعا کی اے اللہ عثمان حارونی پوری زندگی کی کمائی موہین الدین کی شکل میں لے کے حاضر ہوا ہے اسے قبول کر لے موہین الدین چشتی نے آمین کہی کعبہ کے دیواروں سے آواز آئی میں نے موہین الدین کو قبول کر لی یہ کب ممکن ہوتا ہے جب تربیت دھنکی ہوتا ہے کاش ہمارے پیرانے طریقت بھی اپنے مریدوں کو جو مرید ہوتے ہیں نا ان کو یہ سمجھا دیں جب تم نماز پہ ہوگے جب بھی ہم تمہارے پی رہے ہیں سیدھی سی بات ہے اور جو مرید نماز نہیں پڑتا ہے اس کے گھر جانا بند اس کا کھانا بند اس کی پاپانی پینا بند دھت کر دو اسے جو ہمارے قوم میں جسارت پیدا ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ مرید کر لینے کے بعد دیکھتا اللہ ماشاءاللہ دیکھتا ہے پیر کے مرید نماز نہیں پڑتا ہے وہیں بیٹھا رہتا ہے مر بولتا نہیں پیر کہ ذمہ داریاں چھوڑ دی ہمارے پیروں نے اللہ ماشاءاللہ کاش یہ ذمہ داری محسوس کریں تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے جو ہمارے چلانے سے نہیں کہہ ہوتا ہے وہ ان کے چند نصیحتوں سے ہوتا ہے لیکن چونکہ ملکی پیمانے پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت برے حالات ہمارے ہیں جب بھی پیر تشریف لاتے ہیں تو پورے جتنے مرید ہیں سفید سفید کورتا پیجاما توپی اوپی لگا وگا کر کے بگولہ بھگت بن کے بیٹھا کے بیٹھے ہیں مردود ازان ہو گئی پیر صاحب وہی نماز پڑتے ہیں مگر وہ سارے کم بخل ہوئی بیٹھے بیٹھے گپے لاتے رہتے ہیں اسی چھڑے اور جنڈیز ہیں دو 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 جنڈیز ہیں مار کر شرافت سے جا کے مسجد میں نماز پڑھ گیا اگر اس پر عمل ہونے لگ جائے تو انشاءاللہ انقلاب پیدا ہو رہے ہیں بہت اچھے بہت اچھے بوسری بار ہمارے ہاں لوگوں سے بہت غریب ہیں سننی سننی غریب نہیں ہے سننیوں کے پیسوں کا مس یوز ہوتا ہے تازیہ ڈھول باجہ کوالی جڑوان کوالی تن تن کوال ایک ساتھ میں مشاعرہ اور ایسا بھی مشاعرہ جس میں شاعرات بھی جلوہ فرما ہوتی بہیا ہاں اور پھر وہ جب اناؤنسر صاحب اناؤنسری فرماتے ہیں تو کہاں ہرے یہ آپ کی بہن ہی ہے ان کا سمجھئے بہن سمجھئے یعنی کس طرح ضمیر مر گیا ہے قوم مسلم کا کہ ہماری بچیاں ہماری مائیں ہماری بینیں شاعرہ بن کر کے ممبر پر آ کر کے اپنی بےہیائی کا پروف دیتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے پڑا کمال کا کام کر دیا ہے اگر عورتوں کا باہر رہنا کمال کی بات ہوتی تو سب سے پہلا کام میرے مصطفیٰ کی شہزادیاں بھی باہر نکلتی ہیں مگر جن کی شان یہ ہے جن کا چہرہ نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاحت پہلا کو سلا کیوں رات میں جنازہ اٹھا گیا تھا سیدہ فاطمہ زہرہ کیوں سیدہ فاطمہ زہرہ کے لیے بازابتہ طور پر ایسا جنازہ تیار کیا گیا تھا جس میں آپ کی باڈی دکھائی نہ پڑے اسی لیے کہ سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ اللہ عنہ کے جسم ناز کو کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا یہ فاطمہ موٹی ہے کہ پتلی ہے اور اس احترام شریعت کا لحاظ حشر کے میدان میں بھی رکھا جائے گا جب سیدہ فاطمہ زہرہ پھلسرات پر سے گزرنے والی ہوں گی ستر ہزار ہوروں کے جھرمٹ میں گزریں گی منادی ندا کرے گا اہلِ محشر نظرِ جھکالو بنتِ مصطفیٰ فاطمہ زہرہ پھلسرات سے گزرنے والی ہیں گزریں گی ایسے جیسے بجلی کون ہاں 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 زندہ باز آج کیوں ہماری مائیں اور بہنیں بے پردہ گھنیتی ہیں بھلے یہ چچا کا لڑکا ہے یہ مامو کا لڑکا ہے یہ کھالا کا لڑکا ہے اس سے بات کرنا اس کے سامنے جانا بے پردگی کی ساتھ شریعت ناجائز قرار دیتی ہے چاہے چچا کا لڑکا ہو اور چاہے مامو کا لڑکا ہو چاہے پھوپی کا لڑکا ہو چاہے کھالا کا لڑکا ہو تمہارے ہیں بڑے نشتے نازخ ہیں یہ ان رشتوں کے ذریعے سے ہم نے بےہیائیوں کو اروج پاتے دیکھا ہے بد کرداریاں عالم شباب میں پلتی دیکھا ہے ہمیں تو ہمارے پیسے میسیوز زیادہ ہوتا ہے ہمارے لوگ پان پوڑی بیڑی سگریٹ اگر اس کا ہی حساب لگایا جائے نا تو ڈیلی کا ڈیلی کا کم سے کم نہیں نہیں تو سو روپے کا تو پان پوڑی کھا جاتا لاک ڈاؤن میں حضرہ لاک ڈاؤن میں بھی لوگوں نے کٹ جو ہے حاصل کیے منگتوں نے چار پانچ جگہ اس کے اس میں فخریہ بیان کرتے تھے آج ہم نے پیتالیس پوڑیاں کھائی ہیں اب بیمل اور کیا کیا نام ہے اس میں اسمائی کے رامی ان کے ہیں مجھے آبی نہیں ہے آج ہم نے پیتالیس کھائی ہے بمبئی میں چوپاٹی کے علاقے میں پندرہ پندرہ سو روپے کا پان ملتا ہے کچھ پگلوں کو ہم نے کہتے سنا آج ہم نے چار پان کھائی ہے پندرہ کو چار سی گڑا کی یہ کتنے بنتے ہیں چھ ہزار روپے کا آدمی شوکیا پان کھا جاتا ہے کتنے ایسے پان کھوڑ دیکھے ہیں کہ پورا اگلدان بنے رہتے ہیں ہر دم ان کا تھوپڑا شریف بھرا رہتا پان کھان ایک کھاری ابھی کھا ختم نہیں ہو دوسرا پھر ٹھونس لیا پھر ٹھونس لیا پھر ٹھونس لیا یعنی ایک پان کو اگر آپ پانچ روپے کا مانیں تو درمبر میں پچاس کھا جاتا ہے دائیزار کا پان ہو گیا اس طرف جب ہم جلوہ فرما ہوئے ہیں بہار سائیڈ ملائے تو ادھر بہت زیادہ تمبا کو کھایا جاتا ہے ہاں جہاں بیٹھے پشکاری مار مار کے مار مار کے ستیا ناز کے دے رہے ہیں ارے بھائی صاحب اللہ کیلئے رحم کو یار اپنے حالتِ ذار پر انسان بن جاؤ شرافت کے ساتھ میں اپنے بچوں پہ رحم کرو رحم تاکہ تمہارے مرنے کے بعد نہ تمہاری قبروں پہ جا کے تمہاری بخشی کی دعائیں کیا گئے حضرت شاہ علی اللہ محدد دہلوی رحمت اللہ تعالی مدینہ تیبہ تشریف لے گئے جنت البقی میں گئے تو اللہ والے قبر کے اندر بھی دیکھ لیا کرتے ہیں ہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک مودے پہ عذاب ہو رہا ہے جہنم کے آگ کی جوتیاں پہنائی گئی ہیں حضرت نے مراقبہ کیا اللہ سے رکھوے شکری اللہ نے اس کی روح کو حاضر کیا آپ نے پوچھا کہ میرے نبی کے شہر میں تیرے اوپر عذاب ہو رہا اس نے کہا حضور میں تو بہت نیک تھا بڑا پرہیزگار تھا نمازی تھا میں نے کوئی غلطی نہیں کیے ہاں برہاپے میں مجھے ایک لڑکا ملا تھا پیدا ہوا تھا بہت ہی پیار لارڈ ہم نے دیا نتیجہ یہ ہوا کہ میں اس پہ کنٹرل نہیں کر سکتا شرابی بن گیا جواری بن گیا اور وہ جس راہ پہ گیا میں اس نے روک نکسکا محبت کی بنیاد پر تو آج جب بھی وہ جرم کرتا ہے زمین کے اوپر قبر میں اس کا عذاب مجھے دیا جاتا ہے اللہ حضرت نے اس کا پتہ پوچھا مدینہ کی کس محلے میں تیرا گھر ہے بتایا انہوں نے حضرت اس محلے میں گئے اس کے گھر پہ پہنچے دیکھا اس کا بیٹا نشے میں سود تھا شراب کا نشہ اترا تو آپ نے ملاقات کی کا ظالم اپنے باپ پر رحم کر تیری بکرداریوں کی بنیاد پر تیرا باپ جہنم میں جل رہا ہے بچے نے بھی سنا تو کانپ گیا توبہ کی اسر نوز نے تعلیم حاصل کی شروع کر دی حاصل کرنا اب حضرت شاہ علی اللہ محدد جلوی کچھ مہینے کے بعد پھر گزرے قبرستان سے جنت البقی شریف شیف دیکھا اس قبر کے اندر تو اس قبر کے اندر رہنے والے بندے کے سر پر جنت کا تاج رکھا ہوا ہے اس کے پیر میں سونے کی جوتیاں پہنائی گئی ہیں اس کے سامنے جنتی دسترخان لگا ہوا ہے جنت کے انباؤ اقسام کی نعمتیں اللہ نے اپنی طرف سے اس کو دے رکھی ہیں آپ نے پوچھا جناب اب تو آپ کا حال ٹھیک ہے کہ حضور آپ کا بڑا کرم میرے بچے کو آپ نے گناہوں سے روکا تو اللہ نے میرے لیے یہ انعامات عطا فرمائے جسی آپ کے آپ سو سکتے اس طرح حالات ہیں اور رہے ہیں دنیا کے ہماری بائے بہنیں کیا کرتی ہیں اپنے بچیوں جب چھوٹی ہوتی نہیں بچیاں تو ان کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہناتی ہیں اور ایک نیا بھی چلا ہے وہ بندوق کی طرح اس کو بولتے ہیں لے گی لے گی ہاں اس کا نام لے گی ایک دم ایک دم چھپکا چھپکا جسم کے آزاد دکھتے ہیں ایک دم عوباش قسم جب کس کا پہننا جائز نہیں ہے لے گی نہیں گی پہننا یہ جائز نہیں ہے ٹاپ پر پہننا یہ جائز نہیں ہے اس لیے کپڑے ایسے پہنا جس کپڑے کو پہننے کے بعد کم خوش ہوتا ہے بچے گانے گائیں تو باپ خوش ہوتا ہے اسی وقت دو تھپ پر لگاؤ کھینچ کر کے اور اسے بتاؤ گانے نہیں نبی کی نات پڑنا شروع اللہ کی حمد پڑنا شروع کرو رات کے اس وقت میں آپ کی دہلی سے سماعت پر بیٹھا ہوں جب تقریر کھائی جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بھی کھا لیجیے تقریر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں حضرت رسول اگرامی وقار کے چاہنے والوں زندگی میں بدلہ ہو لاؤ تبدیلی پیدا کرو ماں و بینوں بچوں کی تربیت دھنسے کرو ایک شخص تھا جس کو جج نے فیصلہ دے دیا کہ فاسی کی سزا سنا دی اس نے جج نے پوچھا کوئی آخری خواہش ہے کہا ہاں ایک آخری خواہش ہے میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں اس کی ماں کو بلایا گیا ماں آئی تو کہا ماں تھوڑا اور قریب آجا ماں قریب بھی کہا تھوڑا اور قریب آجا اور قریب بھی کہا ماں تیرے کان میں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جب ماں نے کان اپنے بیٹے کے موں کے سامنے کیا تو بیٹے نے پورا موں کھولا پورا کان موں بھی بھر کے دبا کے کارکے کھا گیا زور سے چیخ کر کے خون نکلنے لگا پورا حال جو ہے تھرہ اٹھا جج نے بھی ڈھنٹا بدتمیر جے کیا کام کیا کہا جس صاحب اس وقت میں اپنی ماں کو یہی سزا دے سکتا تھا جو میں نے دے دیا اگر میری ماں میری نصیحت کرتی مجھے مان مارتی مجھے ڈانٹی غلط کام سے روکتی تو میں اتنا بڑا چور اور ڈاکو نہیں بنتا میری ماں نے مجھے بڑھاوا دیا مجھے منع نہیں کیا میں اس فانسی کے پھندے پہ جو پہنچ چکا ہوں اس میں سارا قصور میری ماں کا اللہ تو چونکہ میں اب قتل کیا جانے والا ہوں اس سے زیادہ سزا میں ماں کو نہیں دے سکتا میں نے کان کاٹ کر کے اللہ کر دیا ہے تاکہ رہتی دنیا تک کی ماں کو یہ احساس ہو کہ ماں اگر بچوں کی تربیت نہیں کریں گی تو بچے اپنی ماں کو اس طرح کی سزا دینے کا عدھکار رکھتے ہیں مولانا روم فرماتے ہیں ہماری کنڈیشن بھی عجیب و غریب ہو گئی ہم بھی لوگوں کے بیچ رہتے رہتے میمنے بن گئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک گڑریے نے بکری جرانے والے نے ایک شیر کے بچے کو بچپن میں ہی پکڑ لیا اور اس نے اس بچے کو بکریوں کی ریوڑ میں ڈال دیا تو جیسے بکریوں میں کرتی نہیں ویسے وہ بھی میں کرنے کوشش کرتا چلتا رہا چلتا رہا اسی بکریوں کے بیچ میں جوان ہوا ایک تم تندروس تگڑا ہو گیا اس کی خوراک کو دیتا رہا اسے ایک دن پانی پلانے کے لیے جھیل کے کنارے پوری بکریوں کا ریور لے کے گیا گڑریہ یہ شیر بھی تھا اسی میں یہ بھی پانی پینے کے لیے اس نے مو ڈالا اپوزٹ سائیڈ میں اسی کی برادری کا ایک شیر ببر کھڑا ہوا تھا اس نے ادھر سے دیکھا ہماری کمپنی کا آدمی بکریوں کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے تو اس نے وہی سے دھالا دھولتے اس نے دیکھا پھر پانی میں دیکھا ہماری شکل تو بکریوں سے بھی اسی جنتی نہیں پھر اس کی شکل سے اپنی شکل کا کمپیر کیا تو شیر نے اپنی زبان میں کہا پھر تو شیر ہو کر کے یہ بکریوں کے بیچ میں کیا کرتا اس نے احساس دلایا اپنی برادری کے کنڈی ڈیڑھ کو تم شیر ہو بکری نہیں ہو بکری جب اس کا احساس جندہ ہوا ایک چھپٹے میں دو بکریوں کو دبو چک اور لے کے روانہ ہو گیا ہمارا بھی احساس مر گیا کہیں نہ کہیں ہم بھول گئے میدان بدر کے تین سو تیرا مجاہدین کی اولاد ہم بھول گئے ہمارے آبو اجداد کا کردار کیا تھا ہم بھول گئے جس نے یہ کہا ہمارا توحید کی امان سینوں میں ہمارے آسا نہیں مٹانا نام و نشا ہمارا اور باطل سے دبنے والے اے آسمہ نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو ہمارا ہم یہ بھول گئے ہمارا یہ احساس بیدار کرنے کی ضرورت ہے زمداری محسوس کیجئے اور اپنے نسلوں کو دیندار بنائیے دیندار مصطفیٰ کا وفادار بنائیے ایک طرف دشمنان اسلام طاق میں بیٹھے ہیں اور ایک طرف بنا میں مسلم لوگ دشمن بنے بیٹھے ہوئے ہیں کس طرح آپ کو لقمہ طرح بنائے جائے تو ہر اعتبار سے آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے اسے محسوس کرنے کی ضرورت ہے دوسرے حضرت مولانا روم ہی فرماتے ہیں ایک بادشاہ کا شہزادہ تھا جس کی پربرش عورتوں کے بیچ میں ہوئی عورتوں کے بیچ تو جیسے عورتیں ہاتھ پاتھ ہلا کے بات کرتی نا ویسے وہ بھی کرتا جمان ہو گئے اچانک ایک دن صاف نکلا صاف تو عورتوں نے چلا کہ کسی مرد کو بلاؤ صاف نکلا کسی مرد کو بلاؤ تو وہ شہزادہ بھی کہ مول تو کسی عورتیں آرے آپ بھی مرد ہیں آپ ہی حمد کریں میں مرد ہوں احساس دلانے کی ضرورت احساس ہمارا مرد ہو گیا زندہ کی جیس بیدار ہو جائے جملوں پر تھوڑی احتیاط اس لئے بڑھتی جا رہی ہے کہ ہمارے یوٹیوب والے یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے کار کر کے لات سلا بیان کر دیتے ہیں جس کی سزا لوگ بغت رہے ہیں تو آپ سے بڑے عدب سے ارض ہے تھوڑا ڈھنگ سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس سے یہ تبلیغ کا ذریعہ بھی ہے اس سے دین کا کام ہو رہا ہے تو کم از کم ایسا مصبت میسج دیجئے کہ بولنے والوں کو دکت کا سامنا نہ ہو آپ کا بھی بھلا ہو اور دین کا بھی عزیزان محترم میں عرض کروں گا آپ سے کہ تھنڈی تو لگتی ہوگی آپ کو بھی نہیں لگتی اس لیے کم از کم حالات پر نظر رکھا کی گلی کوچے میں دھیان رکھا کریں کوئی اجنبی آدمی آپ کے محلے میں آپ کے کوچے میں آپ کے گلی میں آتو نہیں گیا ہے جو آپ کے حرمت پر آپ کے عزت پر اٹیک کرنے کا ارادہ رکھتا ہو نوجوانوں دوستی کرنا ہے تو دوستی صرف آنلی مسلم سے ہاں صرف مسلمان سے دوستی کیجئے اور یوں ہمارا پورا ملک بھارت ہے کشمیر سے کرنیا کماری تک پورا بھارت ایک ہے اس کے ایک سنٹی میٹر زمین کی حفاظت کرنا مسلمانوں کو آتا ہے اور ہماری یتنی قربانیاں کسی کے باپ یتنی قربانیاں نہیں اس دیش کی آزادی ہاں اور خاص کر علماء اہر سنت کی ریکارڈ پورا رکھا ہوا ہے پورے دیش میں اور ہر انسان جانتا ہے اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو بچا کیسے سکتے ہیں وہ تدابیر عمل میں کوشش کیجئے ایک ٹائم کھائیے حضرت رفیق ملد فرماتے نا آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ ایسے ماشاءاللہ بیہار پڑھتا بہت ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ جتنے آئی ایس افسر ہیں آئی پی افسر زیادہ تر بیہار سے ہی منتقب ہوکے جاتے ہیں اگر علماء کو دیکھ لیں تو بڑے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا معاشرہ پاک صاف ہو گریج ویٹ ہو کولیفائیڈ ہو اسلام دنیا کی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا ہے ملکل حاصل کیجئے مگر پہلے دیندار بن جائیے اپنا مذہب سیکھ لیجئے جائز کا ہے ناجائز کا ہے حلال کیا ہے حرام کیا کوشش کیجئے اپنے دار علوم کے ساتھ اپنے اسکول بنائیے اپنے کالج بنائیے جہاں آپ کی بچیاں ہجاب کے ساتھ دنیا کی تعلیم حاصل کر کے دنیا کی قوموں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اپنی صلاحیت منبا سکیں بے شک لیکن جس قوم کے ہاں مدر سے ہی میں چل رہے ہوں وہ قوم اسکول کیا بنائے کیا بنائے اگر ایک ایک روپے ہر گھر سے ہر فرد کی طرف سے مدرسے میں دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے ایک ایک روپے سو روپے کا اعلان کر کے اگر سات کرو روپے سات دن میں اکٹھا ہو سکتے ہیں تو سترہ کروڑ بسلمانوں کی آبادی ارمانی جائے بھارت میں جو ریکارڈ ہے تو پر ہیڈ ایک روپے آگر نکالا جائے تو سترہ کروڑ روپے پر ڈے ہمارے نکلیں گے اور سترہ کروڑ روپے میں ہم ہر سال دو دو تین تین انیویسٹی بنا سکتے ہیں بے شکر ارس کیجئے مگر بس جس تاریخ میں حضرت کا انتقال ہوا اس تاریخ میں اتنے بجے اس سال سباف کی محفل کر لیجئے اور جس پیر کو آپ مانتے ہیں جس پیر سے آپ پرید ہیں جس پیر کا ارس کرتے اسی پیر کے نام انیویسٹی بنا دو اسی پیر کے نام ہاسٹی بنا دو اسی پیر کے نام انیش ٹی 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 اور ٹی وشن پڑھنے کے لیے مسلم محلوں میں کچھ ایسی جگہ مختص کی جائیں جہاں ہمارے بچے اور ہماری بچیاں بازابطہ طور پر اسلامی پیرائے میں رہ کر کے ٹی 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 کے ذریعے سے اپنی تعلیم میں اضافہ کر سکے ترقی کر سکے اور دنیا کی قوموں سے کاندھا سے کاندھا ملا کر نہیں ان سے آگے بھجر کے اپنے طلاحیت کا لوہا منمائیں یہ کب ممکن ہوگا کہ ہم محنت کریں کوشش کریں تو آقا کی دیوانوں کوشش کیجئے اور یہ اللہ چاہے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا جب تک آپ نہیں چاہیں گے تو اللہ بھی کچھ ٹھیک نہیں کرنے والا اللہ نے فرماینا بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت بدلنا نہیں چاہے آپ چاہیں اللہ حالت بدلتے گا اللہ چاہے لے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے اور یہ بھی دھیان رکھیں اگر پوری دنیا کافر ہو جائے اللہ کا کچھ بگرنے والا نہیں ہے اور پوری دنیا مسلمان بن جائے اللہ کا کچھ پائدہ نہیں ہونے والا ہے میرا رب وہ ہے اللہ سمات اس کی شان میرا رب بینیاز ہے بینیاز تم سب منگتے ہو یا ایوہ الناس انتم الفقر آؤ الاللہ تم سب کے سب اللہ کے دربار کے بھکاری ہو اور بھکاری کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ سینہ تان کا چلے اپنی اوقات پہچان ہم وہ ہیں کبھی ایک دور ایسا بھی گزرا ہے ایک دور ایسا گزرا ہے ہم کوئی قابل ذکری چیز نہیں تھے ناپاک قطرہ تھے لیکن جب یہ ناپاک قطرہ وجود انسانی میں تبدیل ہوا تو یہ فخر ملائکہ بن گیا فخر ملائکہ حضرت آدم کو سجدہ علم کی بنیاد پر کیا گیا تھا عبادت کی بنیاد پر اس بیس پر آدم کو فریشتوں سے سجدہ کروا کرتا اللہ نے آپ کے سر پہ بزرگی کا تاج رکھا بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے ہمیں اور آم کو لقد خلقنا الانسان فی حسن تقویم اللہ کہتا اوہ انسان ہم نے تجھے ساری قوموں سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا یقین نہیں آتا تو شیشہ سامنے رکھئے اپنے رخ زیبا کی زیارت فرمائیں اور گدہ کو دیکھیں آپ ٹھیک ہیں گدہ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو دیکھیں اور کتے کو دیکھیں آپ ٹھیک ہیں کتہ ٹھیک ہے اس پر اللہ کا کرم آپ ہوروں سے زیادہ خوبصورت ہیں گلمان سے زیادہ آپ خوبصورت ہیں فرشتوں سے زیادہ آپ خوبصورت ہیں پریوں سے زیادہ آپ خوبصورت ہیں کردار اتنا بدصورت کیوں آپ کا ہے اس پر رب کا کرم الگ سے اور وَلَقَتْ کرم نَا بنی آدم او آدم کی اولاد و ہم نے تجھے بزرگی کا تاج پیدا بزرگی کا تاج اللہ نے دیا اللہ کی سب سے سپیریئر پرانی جو ہے اللہ نے پیدا کیا وہ حضرت انسان ہے سب سے طاقت ور جنت کون ہے شیر دھارتا چنگھارتا پھارتا ہاتھی ایک پونچ مار دے تو دو تین مر جائیں ایک لات مار دے تو کچھو مر نکل آئی چیتا اونٹ لیکن انسان انسان سب سے زیادہ طاقت بر ہے یہ اپنے اوقات پہ آیا نا تو شیر کو بھی نکیل ڈال کے سرکس میں نچاتا ہے نہیں نہیں چاہتا ہے ہاتھی کے منڈی پہ بیٹھ گر کچھو کے لگ آتا جدھر گھوماتا ہے ہاتھی اور آتھی طاقت پر کون ہے انسان اس لیے کہ انسان کو اللہ نے ہوا سے خمسہ آتا فرمائے باسرہ سامیہ شامہ زائقہ لامسہ مزید اللہ کا گرم یہ سورس آف نالج ہے گیان کے سورس آف نالج ہم اسی کے ذریعے سے جانتے ہیں کیا نہیں ہے اور ان سب میں سپریئر ہے ہماری عقل اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا یہ بھی حدیث شریف ہے اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور کو پیدا کیا وہ نور مصطفی اور جو عقل ہے وہ بھی نور ہی ہے نا عقل بھی نور ہے ہمارے نبی بھی نور ہیں تو جس عقل کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا وہ نور مصطفی کے لاب کوئی اور ہو سکتا تو اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا ہمارے مصطفی کریم کو پیدا کیا تو کم از کم ساتھیوں دوستوں بزرگوں اپنی عقل سے کچھ کام لو ہم پورے ملک میں جاتے ہیں اکثر جلسوں میں پروگرام میں آدھا جلسہ ہوتا ہے آدھا سرکس ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے پراتھے کے دکان لگی ہوئی ہے جھولے کی دکان لگی ہوئی ہے بڑکا والا جھولا چل رہا ہے موت والا کنہ ہے کیا لگا رکھا بھائی سار یہ جنگلی پن کب سے ہم نے چنو کر دیا آدھی پبلک یہاں بلکی آدھی سے کم پبلک جلسے میں بکیا پبلک وہاں کچھ علاقے میں گئے حضرت ایک اور جھولا چلا ہے اس پہ کودتے ہیں نکاب پہن پہن کے ہماری محترمائیں کود رہی ہوں جھولوا پہ کود رہی اچھل ایک بار کودتی تھی وہ دیکھا میں کچھ علاقے اور کوئی گبارہ بہت بڑا ہوتا ہے ہندلوم جیسا اس کو بھی دیکھئے پورا محجوم ہوئی لگا ہوا گویا کہ دنیا نے یہ تیہ کر رکھا ہے کہ اس قوم کو صدرنے نہیں دینا ہے اس قوم کو راہ رانس پہ نہیں آنے دینا ہے اس طرح نہیں تو اس طرح یہ جلسہ کیا گیا اس پیسے خرچ ہوئی ہیں نا فری بھی تو نہیں ہوتا نا کرایا لگتا ہے پوشٹر چھپتا ہے علماء بلائے جاتے سجاوٹ پیسے خرچ ہوتے اب ہماری قوم کا آدھا طبقہ سے زیادہ جھولا جھول رہا ہے کود رہا ہے اچھل رہا ہے ممپلی کھا رہا ہے پراتھے لیل رہا جا گر تو یہ جلسے کا مقصد حاصل ہوا نہیں تو جلسہ کرنے والوں سے یہ بڑے عدب سے گزارش ہے کہ اپنے جلسوں میں اس طرح کی دکان لگانے پہ مکمل پابندی کر دو اگر آپ چاہتے کہ آپ کی قوم کو دھنگ کا میسے جائے تو جلسوں میں بزار لگانا بند کر دو اور اپنی قوم کی لوگوں کو سنجید کی کے ساتھ دین کا پیغام سننے کا موقع پر آپ کے کتنے لوگ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے اب میں جب وہاں چلا باغ دوگرا اسٹیشن پہ تو سات بچے حافظ قرآن ما شاء جائے گی ان کی گھر والے بڑے خوش خوش ما شاء اللہ عورتیں بچے بڑے سوا رہے تھے جس ہم بھی آئے ہیں خوشی کا موقع ہے کتنے ہافی کاری مولانا ہافی بنے تبدال بنتے کاری صاحب بنے تبدال بنتے مولانا صاحب بنے تبدال بنتے اور پھر جب شادی ہوتی تبدال بنتے کتنے ایسے منحوس ہیں کمر تو نہیں ہے کہ نہیں ہاں بہت خوش خسمت ہے آپ صاحب مولانا صاحب کاری صاحب دلہ پہ دلہ دلہ پہ دلہ بنتا ہے اور یہ تو دین کے دولہ ہے دین کے یاد رکھنا ساتھی یاد رکھنا اگر مولانا حافظ کاری نہ رہے تو بگر جنازے کے تپنائے جاؤ ہاں یہ دھیان ڈکڑا ابھی لاک ڈاؤن گزرائے نا کتنے لوگ گئے ایسے ہی گئے ہیں ہاں بگر جنازے کے دو قسم کا آیا تھا کرونا ایک خطرناک تھا ایک شانتی پور بک تھا تو ایسا تھا کہ وہ پکڑ کے لائے گیا ایک بعد جنازے پڑھانے کے لئے ہمارے محلے میں ایک انتقال فرما گئے جنازے پڑھانے گاڑ گاڑ علاقی میرے آگی کھڑی کر دی گئی اسی میں اس کو لٹا آگے ڈرائیور بیٹھا ہوا دو پولیس والے گر مشین لے کھڑے ہوئی ہم نے کہ ڈرائیور صاحب نکل کے باگ جیسی بھی لاکھ کبر کھو دی جاتی ہے اسی سے اٹھا کے اس میں جا سو جائی جائی کوئی مٹی نہیں دی گئے اکثر جنازے کے گئے مٹی دی گئے ایسا بھی ہوا ہے شمس الدین گئے تھی اپنے اببا کی ڈیڑھ باری لانے کے لئے گنگرام کو دی گئے اپنے باپ کی ڈیڑ باری لانے کے کمر الدین کو پکلا دیا گیا یہ بھی دیکھا گیا علماء کی قدر و قیمت سمجھو اس پیریٹ میں بھی عالم مسجد میں موجود تھا جب پانچ نمازی کی اجازت تھی پانچ ہی پڑھائیں گے پڑھیں گے نماز اس زمانے میں لوگ جنگ کرتے تمہارے باپ کی مسجد ہے ہاں تم ہی پڑھ پڑھو گے ہم نہیں پڑھیں گے اور جب جنگ کرنے آئے تھے اتنا جوش میں گانیاں بھی دے رہے امام کو لڑنے بھی آگئے کتنے بیچارے امام کو دھکے مار کے مجھ یہ حالات تو یہ چند گزارشات ہم نے آپ سے کی ہیں سمجھ شریف کے جھڑوکے سے اگر کچھ اندر اتر آئے تو اس کو سمال لیے گا ماں و بہنوں سے گزارش ہے پنج وقت نماز رہو جب آخری بات کر رہا ہوں جب گھر میں بچہ آنکھ کھولے تو اپنی ماں کو سجدے اپنے باپ کو وضو کرتا دیکھے اپنی بہن کو قرآن پڑھتا دیکھے اپنے بھائی کو تیاری صلاح کے لیے ویدار دیکھے چھوٹا بچہ ان تی چیزوں کو دیکھے گا تو اس کے دل میں بھی نماز کی محبت پیدا ہو بچوں کے سامنے گھر میں جھگڑا مت کیا کرو شوہروں بی بی وں بچوں کے سامنے گھروں میں جھگڑے مت کیا کرو آئے یہ بچہ چھوٹا ہے بہت کچھ سمجھتا ہے وہ بول نہیں پاتا ہے سمجھتا ضرور ہے آپ کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کرتا ہے تو بچے جھجلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے گھروں میں پروان چڑھنے والے بچے لاؤ بالی بن جاتے ہر مسلمان اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبری ضرور بنائے پچاس کتابیں رکھو دین کی چھوٹی سی لائبری تاکہ پتا چلے مسلمان کا گھر بچے بھول کر کے بھی کتاب اٹھائیں کچھ تو پڑھیں گے گھر میں ایک حصے میں آپ دو چند مسلح رکھ دو تاکہ بچے سمجھے یہ مسلح کس کام کے لئے ہے اور مسلمان کا گھر لگے کہ مسلمان کا گھر ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو بول کر نہیں دکھا کر کہ بچوں کے دل دماغ پر چھاپ چھوڑا جا سکتا ہے اس کا احتمام بلے ہی پچاس کتاب پچیس کتاب ہو آپ کے دینیات کی فضائل کی نماز کی روزے کی یہ گھر میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا ہندی پڑھو اس کا انکار نہیں انگلیش پڑھو اس کا انکار نہیں پہلے قرآن پڑھ دین پڑھ لو جامعہ اسغریہ نومانیہ کو بام اروج پڑھلانے کی لئے آپ کو سترک رہنے کی ضرورت ہے اور اپنی طرف سے آپ کو تعاون پیش کرنے کی ضرورت ہے اہد کر لو کہ آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے عظم مصمم کر لو جو روز آنا سونے چاندی سے بجھا ہوا پانی پیتے ہیں بڑے خرپتی ہندوستان کے دو نمبر کے مالدہ ان کی بیگم صاحبہ سونے کا بجھایا ہوا پانی پیتی چار چار لاکھ کی ایک بیس لری کی بطل ہوتی ایک پلیر صاحب ہیں کرکٹ کے ان کا سنا من دو لاکھ کی ایک بطل ہوتی جس کا پانی پیتے ہیں وہ بیس بھی کھاتا ہے اسے بھی مرنا اور کوئی سونے کے بجھایا ہوا پانی پیتا ہے چاندی کا ورق روز کھاتا ہے اس بدبخت کو بھی مرنا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی اور بادشاہ کی زندگی میں صرف ایک دن کا فرق کا وہ کیسے تو فرماتے ہیں جو کل گزر گیا اس کا غم بادشاہ کو بھی ہے اور ہم کو بھی ہے کل جو آنے والا ہے اس کی فکر بادشاہ کو بھی ہے باقی رہا آج تو ایک دن کا فرق ہے بادشاہ میں اور قریب میں فقیر میں ایک دن کے لیے اپنی زندگی ابھی کبھی کبھی ہلک کے نیچے تک نہیں پہنچ پاتا یوں ہی مر جاتا ہے موت بتا کے نہیں آتی ہے چپ چاپ آتی ہے ابھی آخری بات ٹائٹینک ڈھوڑنے کہ تھے ایک کوئی جہاز دوبا تھا غالبا 1912 میں دو ہزار آدمی تھے اس میں سمندر میں ڈوب چڑھ رہا ہے جب زیادہ پیسہ آتا لوگ پگھلاتے ہیں نہیں اوپش نکالتے ہیں پیسے زیادہ آگئے تو اس کا استعمال کہا ہونا چاہیے تو پانچ خراب پتی لوگ پگھلا گئے دو پڑوسی ملک تھے باپ بیٹے تین اور تھے بڑھی سے پندوبی بنائی جو خربو روپے چلو ٹائی ٹائنک اب مردود اتنا پیسہ گرد اسپتال پہ لگا دیتا کولیج انویزلی پہ لگا دیتا قوم کی فلاح بہبود پہ لگا تو کام آتا نہیں سا گئے ٹائی ٹائنک کو ڈھوڑنے کے لئے ملک الموت نے کہا جاؤ بچو ہم ہی بیٹھے ہوئی گئے ید دبوچ لیا پانچوں کو اب پھر کچھ لوگوں کو چرائے گا شوق کی چلو اس پانچوں کو دوڑنے چلتے اللہ بڑا کریم ہے اس کی تدبیر کوئی جانتا نہیں ہے اجالے اپنے یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے ایسا بھی نہیں کہ ملک مطا ہے خزرات رک جائیے تو نہیں در کے لئے یوں یوں دھوایا نا چپ چاپ چاپ سے دے سے مصطفیٰ تم فرما جو لوگ موت سے بھاگتے ہیں موت تو ڈیفنیٹ ان سے ملاقات کر کر رہے گی اینما تکون یدرک کم الموت تم چاہے مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ موت کا آہنی پنجاب تمہارے گلے کو دبوج کر تمہاری روح لے کے جائے گا اس کو کسی کے رونے پر ترس نہیں آتا ہے کوئی چلہ اکلاوتا بیٹا مر رہا ہو چاہے دو لٹا بیٹا بر رہ ہو کوئی مر رہا ہو کوئی پڑھوانے اس کو تو اللہ کے قانون کی پال نہ کرنی ہے یہ کہیں ایسا نہ ہو کل فجر کی ازان کے بعد موزن صاحب اعلان کریں کمل پر کے لوگوں بہت افسوس کے ساتھ آپ کو اطلاع دی جاتی ہے پھلانے صاحب جو رات میں جلسے میں تشریف فرما تھے بھائی بجے قبرستان کئی پھائی جائے ہو سکتا ہے آپ یا میں ہوں ٹھیک ہے نا ابھی لوگ راتوں میں بہت راز پر ہو رہے سوئے ہو گئے پہلے تو ہم بچپن مدھے گئے بہت دیر تک لوگ مرتے تھے چھے چھے مہینے پھر کتنے کپڑے پھڑ گئے پیچاری عورتیں چھپے چھپے یا اللہ بڑھو جلدی مر جائے یا اللہ پکھانا دوتے دوتے تک گئی یا اللہ جلدی مر جائے رہیمن بپتہ ہو بھلی جو تھوڑے دن ہو ہے ہیت انہیت یا جگت میں جان پرد سب کوئے دو چار دن دس پندرہ دن مہینہ پر کوئی بیمار بھائی جنا آپ کیسے بھائی صاحب کیسے مولانا قادری صاحب کیسے اللہ آپ کو ٹھیک جلدی سے اگر چھے مہینہ ہو گئے آپ کوئی نہیں آئے گا یا بہت دن سے بیمار پڑھا قادری صاحب یا اللہ جلدی اٹھا لے کون سے دشمنی جلدی اٹھا لے کہ دعا ماغ سارے دعا ماغ اللہ بھی بندے کو دکھاتا دیکھ یہ تیری بیوی ہے یہ تیرے بچے یہ تیرے خاندان یہ تیرے سارے رشتدار دیکھ تیرے مرنے کی دعا ماغ بندہ ہر طرف سے مایوس ہوتا ہے تو اللہ فرشتے دنیا میرے بندے کا ساتھ چھوڑ سکتی میں اپنے بندے کو کیسے چھوڑ جا میرے بندے کو واپس میرے پاس لیا پھر فرشتے عجل آتا ہے وہ بندے کو واپس لے کے جاتا اللہ جب پوری دنیا نکار دیتی ہے اس وقت بھی اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے ستر اللہ کو آوارہ مت ہونے دیجئے بری سوچ سے پرہیز کیجئے کسی کے حق پہ داکے مت ڈالیے پورے طور پر پورے دیش کی حفاظت کے لیے حلب بردار رہیے اپنے ملک کے دفاع میں تیاری بلکل مکمل رکھیں تاکہ کوئی دوسرا ملک ہمارے ملک پر اٹیک نہ کر سکے ہم یہ قربانی دینے کیلئے تیار رہیں اپنے مسجد کو آباد کریں اپنے مدرسوں کو شاد رکھیں بڑوں کا عدب کریں چھوٹوں سے پیار کریں علماء مشایق سے محبت کریں ان کے عزت و تقریم میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھیں اور یہ طلبات جن کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا پر بھی چھاتے یہ مہمان رسول ہیں ہاں فرشتے ان کی خدمت گزاری کرتے یہاں تک نبی نے فرمایا ہے میدان جنگ میں مجاہد کو تلوار دینے سے زیادہ بہتر ہے کسی پڑھنے والے بچے کو ٹوٹا ہوا کلم بس یہی چند گزارشات تھی کچھ گڑوی کچھ کھٹی کچھ میٹھی اس کو ایک دم بڑیاں سے شربت بنا کے پی جائیے گا انشاءاللہ یہ ماجون مرکب آپ کے صحت کے لئے فائدہ مند ہوگا کل یہ دکان محبت انشاءاللہ گڑوہ میں لگے گی تب تک کے لئے میں اجازت چاہیتا ہوں اللہ زارہ نکی آتا فرمائے جن کے بچے آج دستار حفظ سے سرفراز کی جا رہے ہیں اور اللہ ان بچوں کو صرف حافظ نہیں پکا علی میں دین بنائے کہ صرف حافظ بن کے رہنا یہ ٹھیک کام نہیں ہے جنتے نے یہ حمزہ پر یہ زبر کیوں ہے وہ خود نہیں جانتا تو کیا بتائے اس لئے حافظ جی لوگو صرف حافظ جی مد بننا حافظ جی کے ساتھ مولانا جی بننا ضرور تا کہ تمہیں پتا ہو کہ اللہ نے قرآن کے تیس پارے میں آپ سے کہا کیا ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ وما علینا اللہ البلاغ المبین